پاک فضائیہ ان تمام آپریشنز میں اس ائر بیس سے لیڈ کیے گئے تھے یہ تمام آپریشنز نہ صرف یہ بلکہ یہ ائر بیس جو ہے یہ پاکستان کی جدید ترین ائر بیسز میں شامل ہے یہاں کے پائلٹس اور یہاں کے ائر کرافٹ ویل ایکوٹ اور ویل ٹرینڈ ہیں تو آج ہم آپ لوگ کی ملاقات کرائیں گے یہاں کے بہترین پائلٹس سے اور آپ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ائر کرافٹ بھی دکھائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ونگ کمانڈر وقاس ہیں اور یہ فلائنگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن میں نے ان کو روکا ہے کہ ہم ان سے تھوڑی سی گپ شپ کر لیں سر سب سے پہلے السلام علیکم اور مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جب آپ یہاں پر آئے تو آپ نے ایک انسپیکشن کی وہ کیا کر رہے تھے آپ آپ مختلف جگہوں پر ٹارچ مار کے چیک کر رہے تھے دن اتنی تیز روشنی کے اندر بھی آپ ٹارچ یوز کر رہے تھے تو وہ کیا پروسیجر تھا ذرا اس کے بارے میں بتائیں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے جب بھی ہم جہاز کی طرف آتے ہیں ہمارے جہاز ہر طرح سے تیار ہوتے ہیں اور کسی بھی وقت ہم ان کو لے کے جا سکتے ہیں کسی بھی آپریشن کے لیے بٹ اس کے باوجود ہم جب بھی جہاز آتے ہیں ہم سب کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی کسی طرح کی نہ رہ جائے اس کے لیے ہم جہاز کی باہر سے ہر طرح کی انسپیکشن کرتے ہیں but even then آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ڈارک ایریاز ہوتے ہیں جو بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں for example جو انجن کی طرف کے کچھ انٹے کیریاز ہیں وہ تھوڑ سے ڈارکر سائیڈز ہوتے ہیں تو دن کی روشنی میں بھی ہم نے وہ ٹارچ کا use کر کے ہم نے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی پرندہ بکوز آج کل موسم بھی اس قسم کا ہے کہ کوئی پرندہ کوئی کسی بھی طرح کی کوئی چیز کوئی unsafe practice ویرہ وہاں پہ نہ ہو تو ہم نے ہر طرح سپنا اتمنان کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا جہاز اس operational mission کے لیے 100% ready ہے جب اس کے بعد ہم اس کو لے کے جائیں تو ہم پورے اتمنان کے ساتھ اپنا mission مکامل کر سکے ہیں اس وقت آپ کیونکہ F-16 میں موجود ہیں اور یہ میرا خیال ہے دنیا کا سب سے تیز ترین جہاز ہے اور اکثر جو لوگ تیز ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ F-16 بن گئے تو اس جہاز کو اڑانے کا کیا experience ہے کیا جوش ہوتا ہے کیا جذبہ ہوتا ہے کیونکہ ابھی آپ جا رہے ہیں فلائنگ کے لیے تو مجھے بتائیں آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتے جہاز اڑانے سے پہلے اب ایکشلی پاکستان ایر فورس نے ہم جس طرح سے ترین کیا ہے ہم ٹوٹلی ایک سوٹا فا professional mindset کے ساتھ جاتے ہیں میرے ذہن میں اس وقت جو واحد چیز ہے that is کہ میں اپنا mission achieve کیسے کروں گا میرے لئے باقی چیزیں ہیں scundry وہ trail باقی چیزیں everything is scundry جس جو میرا aim ہے objective that is 100% کہ میرا ایک objective is mission میں نے what training objective that i have to achieve اور اس کے علاوہ یہ جو بھی ہم flying کر رہے ہیں ہم ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہے گا اپنی مہارت کو improve کر رہے ہیں proficiency increase کر رہے ہیں ڈیلی بیسٹس پر drill ڈیلی بیسٹس کے اوپر ہیں different type of missions جو ہم achieve کرتے ہیں تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ میں نے اپنا mission 100% safety کے ساتھ اور operational مہارت کے ساتھ کیسے achieve کرنا ہے جی تو ناظرین اس وقت مجھے کچھ دیر کے لیے wing commander وقاس سے اجازت لینا پڑے گی کیونکہ انہوں نے ابھی اپنے flying operation کے لیے جانا ہے اور جیسے ہی یہ دوبارہ یہاں پر land کریں گے تو ہم ان سے F-16 کے بارے میں مزید معلومات جانیں گے ہمارا صاحب موجود ہیں سکوارڈن لیڈر بخت ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ والیکم اسلام سب مجھے سب سے پہلے یہ چیز بتائیں کہ یہ جو ہیلیکوپٹر ہمارے اقب میں موجود ہے یہ کتنا جدید ہے یہ بیسیکلی پاکستان ائر فورس نے 2018 کے سٹارٹ میں انڈکٹ کیا تھا اچھا اور اس کا بیسیک جو رول ہے اس کا بیسیک رول ہے اس کا بیسیکلی پاکستان ائر فورس ارمی اور نیوی ہمارے پاس جتنے بھی ہلیکوپٹر ہیں ان میں سب سے لیٹسٹ یہ ماشین ہے یہ بتائیں کہ یہ کن کن آپریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کیا ٹاسک ہوتے ہیں آپ لوگ کے کیا رولز ہوتے ہیں پاکستان ائر فورس میں بیسیک رول اس ائرکرافت کا ڈے اور نائٹ سیچن رسکیو ہے ٹھیک ہے جو پاکستان میں اس وقت جو سلابی صورتحال ہے میرا خیال ہے یہ بہت صحیح موقع ہے اس کو ڈسکس کرنے کا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاک فوج کے جو جو جوان ہیں وہ رسکیو کر رہے ہیں لوگوں کو اور بلکل ایسی جگہ ہیں جہاں پر چاروں طرف پانی ہے اور بیچ میں کہیں پہ ایک فیملی سٹک ہے ہم نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں سے پاکستان ائر فورس کے جوان جاتے ہیں اور ان کو رسکیو کر کے لے آتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سے آپ لوگ کے ہلی کوپٹری آٹے ہیں جو اس طرح کی آپریشان کی لیے کام کرتے ہیں ہمارے فلیٹ میں جتنے بھی کام کر سو جو ہمارا کیا ہے ہلی کافٹر ریسے جب اس اللہ کی کیا ہے مGOM سلسل کے لئے کیونکہ اس لئے آرگا یا تسلیل ٹھیکی موجود کرتے ہیں رسکو کے لئے آپ کے جتنے اس ٹاپ پہ ریڈیویشیوں گید ہیں بلکہ بانا جیز ہم سیٹھ کے ساعت آرامی شکریہ کرنے اور پیسی کے لئے آپ کی آرمی اکٹر ہے اگر ہم اس حلی کوپٹر کی خواستور پہ بات کریں تو اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر اس کے سنسر لگے میں ہیں اور کونسا سنسر کس چیز کے لیے کام کرتا ہے چلے میں ویسے تو اس ہیلیکاپٹر میں کافی کچھ لگاو ہے لیکن میں آپ کو کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں بلکر جنرلی تو ہلیکاپٹر آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو نظر آرہے ہوں گے اس کے بیسک بلیڈز وغیرہ اگر آپ دیکھیں تو یہ فلر لگاو ہے آپ کے سامنے آرہے کے ساتھ بیسکتے ہیں اچھے کتے ہیں کہ اس میں آپ کو کافی سکتے ہیں اس میں کیاپسٹی ہے اس میں پہر ہی سنسر پانچہ آپ اس میں بہت سے 15 ڈیسیلی اکومڈیٹ کر سکتے ہیں but اس فیسپک ولیے ہمارے پاس اگر مینج کنسول لوگوں کو بتا دیا ہے جس کے پاس اندر آرہے سکرین لگی ہوئی ہے وہ میں ابھی آپ کو بیتھکا ہوں گا اور وہ اس کو بیتھکے ہیں اچھے باہر کا ٹیمپریچر کیسا ہے ایسا بھی کوئی سنسر ہے اس ہیلیکاپٹر میں جو اندر بیٹھے لوگوں کو بتا سکے جی اگر آپ کو میں یہاں پر لگا ہوتا ہے یہ اگر آپ کو میں یہاں پر نوٹ کر رہا ہوں یہ اس کی تیمپریچر گیج ہے ایسا ہے ایسا ہے اوٹی گیج اوٹس ایر تیمپریچر یہاں سے چیک ہوتا ہے اور اندر آپ کو سکرین پر دسپلی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ امرجنسی ایگزٹ ہے یہاں پر بیسک ایگزٹ ہے اور دی کیپٹن آف دی ایرکرافت اور دی پائلٹ یہاں سے انٹر ہوتا ہے اندر سے یہ کافی زیادہ کامپلیکٹیٹڈ ہے مطلب ایک آم بندہ اس کو نہیں جلا سکتا جی بیسکلی 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 باپ آتے ہیں تو کافی مینت ریکوائید ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ دو ایچسا ہیلیکاپٹر بات اگر آپ اس کو فکسد ونگ سے کمپیر کریں تو زیادہ کمپلیکس ہے سب مجھے یہ بتائیں کہ ہلیکاپٹر اڑانا آسان ہے یا پھر جہاز اگر ہم دونوں کو کمپیر کریں دونوں کی ڈائنامکس بہت ڈیفرنٹ ہے اچھا آپ اے ایرکرافت اس میں ونگز لگے ہوتے ہیں آپ یہ جو پر بلیڈ دیکھنے ہیں آپ ان کو ایسی سمجھ لیں یہ بھی ایک ونگی ہے لیکن یہ روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر ٹائم پہ اور ہلیکاپٹر کی جو مومنٹ ہے جس کے اندر آپ کا سٹیگننٹ ہو کے اوپر نیچے جانا بھی ایک فیکٹر آجاتا ہے تو میریٹیلی آپ کا رول تھوڑا بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے تو اتنے ہی کمپلیکس آپ کو انپوٹ رکوائر ہوتے ہیں واق صاحب مجھے اپنی یہاں کی دیلی ڈریل کے بارے میں بتائیں کہ کیا کیا پروسیجر ہوتے آپ لوگوں کا when we first report in the morning اس کے بعد ہماری MET ATC بریف ہوتی ہے جس میں ہم اپڈیٹ لیتے ہیں رگارڈن فور دے اور نائٹ فائنگ جس کے لیے بھی آئیں سمیلرلی ATC ہمیں کلیرنسز دیتے ہیں سبسکوینٹلی ہم اپنی بریف کرتے ہیں سکورڈ میں جا کے then after having breakfast we step for the mission اور یہاں آکے then flight lines کے پر ہم ایکسٹریر انسپیشن کے بعد اپنے مشن کے لیے پروسید کرتے ہیں تو ابھی آپ اپنے مشن کے لیے نکل رہے ہیں تو ناظرین یہاں پر ابھی ہم آپ کو take off دکھائیں گے AW139 کا اور اس کے بعد میں آپ سے ملوں گی ایک نئی جگہ پہ کچھ مزیدار چیزوں کے ساتھ